دوستو میں ہوں عاصم آجار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم لوگ اپنے سٹرکچر کے ٹاپ کیو پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ اپنے جو ٹرازم ہے یہ بھی کمپلیٹ کر لی ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کنگریٹ پیڈ وغیرہ وہ ہم لوگوں نے کر لی ہیں ابھی نیکسٹ ہمارا کیا پراسس ہے اور سب سے ہمارا امپورٹرٹ پراسس کہ جس کے لیے آج تک ہم لوگوں نے اتنی منت کیا اور پورا ہم لوگ سٹرکچر اوپر لے کے آئے ہیں وہ ہے ہمارا گارڈروں کا لانچ کرنا ٹھیک ہے تو گارڈر لانچ کرنے سے پہلے بھی کچھ پراسس ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہم لوگوں نے اسی ٹرازم کی اوپر گارڈر کا لے اٹھ کرنا ہے گارڈر کا بھی لے اٹھ کرنا ہے ساتھ جو اس کی اوپر بیرنگ پیڈ رکھا جانا ہے اس کے بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ لے اٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے رینگ دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ میرے پاس دو قسم کے بیرنگ پیڈ ہیں تو دوستو ابھی یہاں پہ ہمارا یہ سیکشن ہے ہمارا کنکریٹ پیڈ کا اور بیرنگ پیڈ کا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کا منٹ ڈیزائن دیئے گیا ہے کہ اس کی کتنی ٹوٹل نبائی کتنی ہے چڑائی کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پانچ سو بیس ایم ایم بائی سات سو پچاس ایم ایم کا ہمارا یہ کنکریٹ پیڈ ہے ٹھیک ہے تو اسی کی اوپر ابھی ہم لوگوں نے اپنا جو بیرنگ پیڈ ہے اس کو بھی رکھنا ہے اور ساتھ اسی سٹریکچر کی اوپر ابھی ہم لوگوں نے گارڈر کا لے اٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لیے دوستو یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارا پچاس ایم ایم پچاس ایم ایم یعنی ہمارا ٹوٹل سو ایم ایم یعنی دس سنٹی کا ہمیں آف سیٹ دیا گیا ہے اس کے لیے بیرنگ پیڈ کے لیے ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا بیرنگ پیڈ کے بارے میں ابھی جو سپیشلی ابھی ہم لوگوں نے گارڈر کا لے اٹھ کرنا ہے تو گارڈر کے لے اٹھ کرنے کے لیے میں گارڈر کی ڈرینگ دیکھوں گا تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا گارڈر ہے ٹھیک ہے تو اسی گارڈر کا بھی یہ یہاں پہ سیکشن شو کر رہا ہے کہ ہمارے کنگریٹ پیڈ سے یہ کتنا ہٹ کے ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ابھی یہ ہمارا ٹرانزم ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانزم ہے ہمارا سنٹر کا یہاں پہ ابھی ہمارے بڑے گارڈر کا بھی آف سنٹ بتا رہا ہے اور چھوٹے کا بھی بتا رہا ہے تو یہاں پہ ابھی جو ہم لوگ لے اٹھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں چھوٹے گرڈر کا تو اس کے مطابق یہ جو سنٹر آف یہ بیرنگ پیڈ ہے یعنی جو ہمارا یہ پوائنٹ جس کا بھی ہم لوگوں نے لے اٹھ کیا ہوئے تو اس پوائنٹ سے جو ہمارے گرڈر کا جو اس کا یعنی جو سرب بن رہا ہے وہ بن رہا ہے چالیس سنٹی یعنی ابھی سب سے پہلے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیڈ ہے ہمارا یہ آل ریڈی ہم لوگوں نے اس کا کوارڈینیٹ کے ذریعے سے ہم لوگوں نے اس کا لے اٹھ کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارا سٹیل نیل کھوڑا سے نیچے دکھا دیں یہ ہمارا سٹیل نیل ہے آل ریڈی یہ بھی ہمارا سٹیل نیل ہے ٹھیک ہے تو یہ آل ریڈی ہم لوگ پہلے لے اٹھ اس کا کار چکے ہیں ابھی ہم لوگ اس کا سنٹر لگا لیں گے تو اس سنٹر سے ہمارا یہ جو فاصل ہے وہ ڈرینگ میں دیئے گیا ہے کہ یہاں سے چالیس سنٹی اس سنٹر سے ہمارا گرڈر کا جو ایج آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بقیدہ اس کا پورا نائنٹی کے خیال کرتو ہی آپ نے لے اٹھ کرنا ہے تو وہ آل ریڈی ہمارے پاس پوائنٹ لگی ہوئی ہیں اسی کی مطابقی ہم لوگوں نے اس کا بھی لے اٹھ کیا ہے یہاں پہ آپ دکھائیں تھوڑا سا یہ ہمارا جو سنٹر ہے یہ سنٹر سے ہمارا یہ جو آف سٹ دے رہا ہے یہ چالیس سنٹی کے دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ ابھی سیڈوں سے کتنا ہے سیڈوں سے اس کے لیے دوبارہ ہم لوگ گرڈر کی ڈرینگ پہ جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا چھوٹا گرڈر ہے اس کے لیے میں گرڈر کی ڈرینگ پہ جاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ یہ تھوڑا سے دکھا دیں کہ یہ ہمارا چھوٹا گرڈر ہے تو اس کا جو نیچے فانڈویشن ہے ہمارے چھوٹے گرڈر کی تو نیچے سے اس کی وٹتا ہے چھے سو ایم ایم چھے سو ایم ایم مطلب ہمارا یہ ساٹھ سینٹی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو ہم لوگوں نے اس کا سینٹر پوائنٹ لگا ہوئے ہیں بیرنگ پیٹ کا اور کنگریٹ پیٹ کا تو یہاں سے تیس سینٹی ادھر اور تیس سینٹی ادھر یعنی دونوں سیڈوں سے تیس تیس سینٹی کے فاصلے پہ یہ ہمارا یہ گرڈر کا ایج آئے گا تو یہ ہمیں گرڈر کا لے اوڈ کرنا پڑتا ہے یہ ہم لوگوں نے گرڈر کے لے اوڈ کر دیا ابھی اسی گرڈر کے لے اوڈ کی اوپر ہی جب ہم لوگ لانچنگ کریں گے تو اسی کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہوئے کرین والے کو ہم لوگ کنٹرول کریں گے اس کو بتائیں گے کہ یہ گرڈر ہمارا یہاں پہ آپ نے اس کو اریست کرنا ہے تو گرڈر کے لے اوڈ بھی ہم لوگوں نے اسی سینٹر پوائنٹ کی مدد سے کرنا ہے اس کا کنگریڈ پیڈ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اور جو ہم لوگوں نے یہاں پہ بیرنگ پیڈ رکھنا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اسی کی مدد سے رکھنا ہے تو بیرنگ پیڈ آل ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو کیا ویڑتا ہے کہ اس رخ پہ اس کی جو ویڑتا ہے پچپن سینٹی ہے اور یہ جو اس کی سائیڈ ہے اس رخ پہ یہ ہمارا ٹوٹل بتیس سینٹی کا ہے تو بتیس اٹس مین کہ یہاں سے سولہ سینٹی یہ ادھر چلا جائے گا اور سولہ سینٹی یہ ادھر اسی طرح پچپن کا ہم لوگ آف ادھر جائے گے اور آف ادھر جائے گے تو دوستو اس طریقے سے ہم لوگ اس کا لے اٹھ کرتے ہیں انشاءاللہ باقی جو ویڈیو ہے وہ لانچنگ کے ٹائم کیو پر ہم لوگ اس کو کیسے بیرنگ پیڈ کو کیسے ریسٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ گارڈر لانچ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ اسے ملاقات ہوگی ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ